اب یہ جو ہے نا آپ نے وہ جو ہے نا وہ جو آپ نے وہ غزل کے حوالے سے بات کی نا اب اقبال نے یہ جو غزل جو ہے نا جو اس میں بھانگے درام ہے اب اس سیاک و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرو یہ آج سے تقریبا کم ایک سو سال پہلے جو وہاں کی صورتی حالتی اندوستان کی یا پورے ایشیا یا اس جو مشرق میں جو صورتی حالتی اس میں خانجیم اس نے کہا ہے سے پردہ چہرے سے اٹھا انجمہ نعرائی کر چشمے مہروں ماں کو تماشائی کر ہے تو پتہ ہو تو کتنا خوبصورت ہے تو اللہ تعالی نے کتنیا اہلیچاں دیتے ہیں اور پہلے ثابت کے کارنہ پس پردہ چہرے سے اٹھا اور پھر کہا نا کہ اے جا سورج چان ستارے جیدے نے ابھی تیری میٹنگاں اٹھنڈ کر سو مقصد ہے کہ بڑے بڑے عظیم لوگ بھی تیرے لیکن پہلے پہلے تیسی پرودہ کرو پردہ چہرے سے اٹھا انجمہ نعرائی کر چشمے مہروں ماں ہو انجم کو تماشائی کر تو جو بجلی ہے وہ کہنا تو کلیم کرنا ہے کہ تیرے کو قرآنی تعلیم ہے تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہاں کب تک تو تک کہے دو مین ہے چار مین ہے بعد تھوڑے جو پھر تو پتہ نہیں لگتا تیرا تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہاں کب یعنی حسین آدمی جڑا ہے اگر وہ چھے مین ہے وہ تو بڑا حسین ہے لیکن کہندہ ہے وہ غلط بے حجاب بانا میرے دل سے شناسائی کر کہندہ ہے وہ یا پھر کہندہ ہے نفس گرم کی تاثیر ہے اجاز حیات اللہ علمہ کہندہ ہے نا کہ ای 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 لیڈرشپ تنہوں پتہ ہے کہ اگر تیرا کلیم ہے کہ تیرے کو نفس گرم ہے تیرے کو لوگوں بیدار اور ازاز کرنا ہے کہ آنا پھر اے لوگ ستیاں جگاہ خانے وہ اجاز کہتے ہیں جو نبیوں کو ملتا ہے نا مجدہ تو کہتے ہیں کہ نفس گرم کی تاثیر ہے اجاز حالات تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیح آئی کر آنا یعنی اس طور کی حالات ہیں کہ قادی آدم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو جو ہے یہ ناقابل اصلاح ہے اور مسلمانوں کو جو میں دوپیر کو بات بتاتا ہوں یہ شام کو جا کے انگریزوں کو بتاتے وہ رونٹ کے چلا گیا نفس گرم کی تاثیر ہے اجاز حیات تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیح آئی کر کب تلک تور پہ درویزہ گری مسل کلیم یعنی تو کوئی اقبال کے نزدیک یہ قرآنی تعلیم دیا ہے اتنی انسان کو خوددار اور غیرت مند اور اتنا ہوتا ہے کہ اقبال کے نظر میں کہ مسلح صاحب کہتا ہے رب ارنی رب ارنی رب ارنی رب ارنی کہتا ہے بھیگ مانگتا ہے مسلح صاحب وہ کہتا ہے چھوڑ اپنی ہستی کے اپنی اپنی ہستی سے آیاں شولہ سینائی کر وہ کہتا ہے تو لوگوں کے لئے خود تور بان جا تاکہ لوگ تیرے پاس آئیں کب تلک کہتا ہے کدھوں تک تو ہوں اجرا عاملہ بکاریاں ہوں کب تلک تور پہ درویزہ کہتے ہیں مانگنے کو کب تلک تور پہ درویزہ گری مسل کلیم اپنی ہستی سے آیاں شولہ سینائی کر ہو تیری خواب کے ہر ذرنے سے تعمیر حرم وہ کہتا ہے تیرے ہر عمل اللہ قرآنی کریکٹر جڑے نا وہ وعدہوں ہیں وہ تیری خواب کے ہر ذرے سے ذرے تو مراد ہے آمد صاحب وہ تیری خواب کے ہر ذرے سے تعمیر حرم دل کو بھیگانا ہے اندازہ کلیسائی کا کہنا ہے جو پادری نہیں ہے یہ عیسائی جڑیت ہے رہبانیت دیتا لیم دن تا تو پورے میں تو گارہ میں تا جا کے بنیا کو کٹ کر دے اللہ ہوا کہتا چھوڑے نا گلانوں وہ تیری خواب کے ہر ذرے سے تعمیر حرم دل کو بھیگانا اندازہ کلیسائی کر اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا ناز بھی کر تو اندازہ رانائی کر کہنا انہاں سونا نہیں ہے تو انہاں نقرے کرنا خان جی اور کہنا پہلے کوئی پتہ ہے تیرے کو قرآنی معلومات ہے نا تم مبلد ہے کہنا چاہے ہیں توں کہنا کہ یعنی اگر تم واقعی ہے تو پھر تجناب تم وہ پھر کہنے نے اپنے وائد کہ پہلے خوددار مانے دے سکندر ہو لے وہ تیرے جلے بھی تیار کے جناب میں سکندر جیدہ نا اے تائیسو قبل میں سی ریاست مک دونیا تو آیا سی اور دنیا دا سب تو بڑا اور اس انگریزی چکاندین ہے الیکزنڈر دی گریٹ اور اے جیلم جیلم جاکے اسی راجہ پوروشنا ہے اور اے جیلم ہے نا اے سکندر دے کوڑی لانا ہے ٹھیک ہے اے پھر اے باپس وہ پوروشنو بلایا تو پوروشنو کہنا اے کے سلوک کٹا جائے تو کہنا چھڑا بادشاہ بادشاہوں نہ کہنا اے کہنا یہاں ٹھیک ہے جاؤ پھر اے باپس پھر اب مصر اے ڈیٹی فائیو اے پھر انہی تیسکس ایئر سرچے اے پھر اے مصر اے ایج دی فورت ہو جی تو کہنا ہے تم اگر سکندر بننا چاہنا ہے اور پہلے تیرے کو تیاری ہے ہے پھر کوئی کوئی چیز مینج کی تھی دی ہے تیرے چیز نہ تم بادشاہ بنیں گا پہلے خوددار تو مانن دے سکندر ہو لے پھر جہاں میں ہوا سے شکت دارائی کا آہا کہنا پھر تو بات کہا سکنا کہ میں علاقہ فتح کر ساں پہلے تو صاحب پولے پہلے انسان تیری غلطہ نساء ہی نہیں ہے ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا تیرے پہلے خوددار تو مانن دے سکندر ہو لے پھر جہاں میں ہوا سے شکت دارائی کر اور پھر اللہ مطلب کیسے خوبصورت نال کر دینا کہ مل ہی جائے گی کبھی منزل اللہ اقبال کیا تھا خان کوئی باغنی اقبال وہ جو کامیابی کی دلن آئے جو وہ آئے گی لیکن مایوس نہیں ہونا مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلہ اقبال کچھ دن اور ابھی بادیا پہ مائی کا کہنا ذرا سہرہ نوردی اور کرو کہا تو پاری ٹیم تیار ہو جی تو بیٹا یہ جو ہے نا یہ جو غزل ہے اس میں اقبال جو ہے نا وہ گھوم پھر کے نا پھر وہ دراصل اس کی تبلیغ جو ہے نا اس دور میں بھی اس نے شائری میں یعنی فلسفیانہ پیچیدی میں اسے آداد کر کے اس نے شائری کے رنگ میں لوگوں کو اب پتہ اس دور میں یہ حافظ اور یہ شراضی اور جتن مہیرانی تھے اقبال کہتا ہے کہ انہوں نے اسلام پر بہت بڑا جو ہے نا ظلم کیا سر اس غزل کے والے سے میرے چند سوالات ہیں جی جی کیونکہ پچھلے ہفتے بھی جب آپ نے اس کی تشریح کی تھی تو آپ نے تھوڑے ڈیفرنٹ انداز میں اس کو بیان کیا اور وہ مجھے مجھے بھائی ہے بہت زیادہ وہ انداز آپ نے جیسی اس کا پہلا شیر پڑھا نا کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر چشمے مہر و ماہ انجم کو تماشائی کر تو آپ نے اس کو جو ہے نا جو ہیمن ٹیلنٹ ہوتا ہے یا انسانی خودی ہوتی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اپنی خودی کو جاگر کر اپنی اندر جو پوشیدہ جو سلاحیتیں ان کو ایکسپلور کر اور پھر ایسا بن جا کہ پھر تمہاری محفل میں جو یہ صورت چانس تارے یہ بھی آگے بیٹھیں اس سے مرانا کہ بڑے لوگ آئیں گے تیرے پاس جی تو میں نے پھر آپ کی جو تشریح تھی جو اس طرح آپ نے اس کو ہمیں بیان کیا پھر میں جب میں اپنے گھر پہنچا تو پھر میں نے مختلف شاہ رہین اقبال جو تھے ان کو دیکھا اس میں مولانا غلام رسول مہر صاحب جو سر فارس ہیں اور پھر باقی بھی اس میں عمیدلہ شاہ آشمی صاحب ہیں جو پروفیسر عمیدلہ شاہ آشمی صاحب ہیں تو میں نے ان کی شرحیں دیکھی ان کے ساتھ دو اور کی دیکھی ان کے مجھے نام نہیں آ رہے ہیں سب لیکن وہ اس بیسے تو جو غزل کا انداز ہوتا ہے نا غزل کے جو جو شعر ہوتے ہیں شعر ہوتے ہیں وہ ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے ہر شعر کا مضمون دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے لیکن نظم مسلسل ہوتی ہے تو اگر لیکن جتنے بھی شعر انہوں نے اس غزل کے پہلے چاروں اشار کو محبوب حقیقی کی طرف منصوب کیا ہے اور پھر اچانک جو اے نا اس کو چھوڑ کے پانچ میں شعر میں وہ پھر انسان کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں میں مجھے جو کنٹرڈکشن یا تضار نظر آیا تو یہ میں اس میں اصل جو چیز ہی ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے نہیں اس میں دیکھیں اقبال کا یا کسی کی اب اقبال میں غمے جانا اور غمے میں دوروں تو نہیں ہیں بیسویں صدی میں جن انسانوں سے اس کا واسحہ پڑا خان جی کفر دے فتحہ گران لگائیں ٹھیک ہے اب جساں سہر پنجابی چیک ہے نا کہ کنجری بنیاں میری عزت نہیں کٹ دی تے منوں ناچ کے یار اقبال نے کہا کسی طریقے سے لوگ یہ سمجھ جائیں تو میرا مسئلہ ٹھیک نا اب وہ دخلوں پردہ چہرے سے اٹھا انجمنا رائی کر چشم مہرو ماہو انجم کہتا ہے یہ چاند سورج ستارے بھی جو ہے تیرا استقبال کریں یہ بھی آکے تم بے لیکن فسٹ اب دیکھو یہ میں اس کو بات کو اور پھیلاتا ہوں پوری دنیا پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی موت سے مظرب کا اندروں بے نور جساں آج کہ پورا یورپ اور مغرب جو ہے نا اس کی شخصیت کا اخلاقی پہلو اب اخلاقی پہلو واحد بیٹھا اے اخلاقی اخلاقی پہلو ہے نیکی سچ خودداری غرب امانداری بہادری ثابت قدمی ہے اخلاقی ہیں مادری پہلو ہے مردہ پہ مرے ماں فیدہ میں تو کہیں کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلاع جزام جزام کہتے ہیں کور کی بماری کو کہتا ہے یہ پورا عالم اسلام جو اس پر کور کی بماری لگی ہے اس کی بنیادی وعدہ کہ ان کو پتہ نہیں ان کا کہ یہ کیا ہے اسلام کے بارے میں قرآنی تعلیم کی شخصیت شخصیت کیا سی ہوں جائے یہ کو پتہ ہی نہیں ہے خودی کی موت سے مغرب ہے مغرب کا اندروں بے نور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلاع جزام خودی کی موت سے روح عرب بے تبو تاب اس سراب ہے یہ مطلب ہے کہ عرب دالہ کا ہے ایراغ شام فلسطین سوید سب خودی کی موت سے روح و عرب بے تبو تاب بدن اراک و عدم کا ہے بے اروک و عظام تو بہت بیٹا اروک و عظام کہتے ہیں پتھے ہیں نو اور ہڈیا نو ان جڑا بندہ پلو سیکٹڈو میں لولا لگ رہا ہو گئے تو وہ نہ چل سکتے ہیں نا مطلب اسوں تو کہنا کہ پورا عالم اسلام ہے خصوصی تو عورتے ایجڑا فلسطین شام عراق سعودی عرب اس لی بھی براندی وجہ کے عورتے کوئی بھی خودی کی موت سے روح عرب بے تبو تاب بدن اراک و عجم کا ہے بے اروک و عظام خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر اور کہتا ہے میں نوجوان جڑن ہے میں انہوں کہنا وہ وہاں ہو جانا یہ جو ہے نا یہ نائنٹی تھرٹی فور فائیو کا کلام ہے خودی دھالا ہے کہ انیس سو تیس میں خود بارہ بات دے چکے تھے تو خان صاحب ہم کہتے ہیں کہ خودی کی موت سے ہندی ہندوستان ہندی شکستہ بالوں پر کفت ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام کہ غلامی کو یہ ہے پھر یہ زدید ہے اور آزادی اور پھر آخر میں بہت بڑی بات کر گیا کہ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا ہے مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامعہ ہے کہ آج بھی پاکستان جی بے شمار جیدے ساڑے حاج دے دینا چی نہیں نا نو ملدے ملدے کوٹے وہ آیا کہ تیسی داس ہزار پیس سکتے ہیں وہ دن کے نانا کمیشن ہے نا چاہ کیے کھائی تو اسی بات دے پھر یہ ہے کہ یہ جو مایوس نہیں ہونا چاہیے صرف یہ ہے کہ ایتھے بھی تیسی آن دیونا کمز کم یار ضرور رہا ہو ٹھیک ہے ایتھے تیسی فذکر ہو آن دیو تھوڑے دیں متاثر ہو دیو پھر جا کے اپنے کمل کم آٹھ دن دن بات تیسی آؤ تیسی خورا دی قسم میں علاقی طالب اللہ میں اقبالیاں بہلے کر خود نے میں امورا دیو اور بہت بڑا خزانہ خورا دیو اور یہ واحد اقبال ہے آپ کے پاس کہ یہ آپ آپ کے لیے کیا ہے ڈھال ہے بڑی سے بڑی بات اقبال کی مزائل میں چلائیں کہنا اقبال کیوں کر جائیں گے ریاست اس کو اون کرتی ہے دونوں کو دیکھیں ڈرتے ہیں پھر یہ سرکابباد ہیں پھر سیاسی پارٹی ہیں ہی وہ ریاست کے بہت دلائے وہ کو پتہ اور یورپ ویڈیو ہے رہا ان کو پتہ کہ اگر اسلامی دنیا میں یہ پاکستان جو کہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر جو قرآنی نظام آئے اگر یہ آگیا تو پھر باقی ستاہون بھی خوربودہ نہیں پکڑے گا لیکن میں تو واحد بیٹا کہتا ہوں میں تو بہت پورا امید ہوں اور یہ جو میں کہتا ہوں جو پہلے دس سال میں خان جی واقعہ آتا ہوں تیسا ان ایک ہفتے جو ہو رہے ہیں یہ آگئی آپ دو تین مئن ہیں بڑے زبردست ہیں بڑے دلچسپ ہیں اور کتنے ننگے ہوئے ہیں یہ جو واحد میں بات کی تھی وہ اصل میں آپ کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمیں ٹھیک ہے سمجھاتی ہے لیکن میرے نزدیک میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک ہم اس چیز کو عملی طور پر نہیں کرتے ہم صرف سن کر جانے سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا عملی طور پر میری مراد یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ سب لوگ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں اب ایک رستہ آپ کیا ہے کہ آپ اس پر انٹرسٹ لیں اور دوسرا رستہ ہے کہ آپ اس کو سود سمجھیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ بتایا ہوا ہے نا کہ بھئی آپ نے سود نہیں کھانا تو پھر آپ ایسے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں جہاں انٹرسٹ نہ ہو یعنی اپنے اوپر آپ جب تک گرفت نہیں کرتے تب تک آپ آگے نہیں چل سکتے دیکھیں نا یہاں سے سن کر آپ لیکچر تو چلے جاتے ہیں پھر وہی بات ہے پھر ایک میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں اگلے جمعہ کو ضرور آوں گا پھر شاہ جی جب جمعہ آتا ہے تو شاہ جی پتا چلتا ہے پنڈی کیا ہوئے میں مثال دے رہا ہوں میرے بات کو وہ نہ لینا کسی پر نام لے کر تنقید نہیں ہے مثال ہے تو مجھے اطلاع بھی نہیں ہوتی کہ بھئی فلاں صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے لیکن تیسری دفعہ تو پھر میری انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی اس بندے کو بلاؤ یا نہ بلاؤ کیونکہ اس نے آنا نہیں ہے یا اس کی دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں مثال دیتا ہوں وعدہ آپ کرتے ہیں سچ بول لے گا آپ سچ نہیں بولتے کچھ ایسے کام ہیں جو ہم انتائی مجبوری سے نہیں کر سکتے ان میں ہمیں پڑنا نہیں چاہیے کوشوش کرنی چاہیے کہ ان میں نہ پڑے لیکن جو کام آپ کے ہاتھ کے اندر ہے یعنی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یعنی قرآن کی آپ نے قرآن سے آپ نے یہ باتیں سمجھی ہیں تو وہ باتیں آپ اگر کر سکتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر اپنی زندگی پر کیوں نہیں نافذ کرتے ہیں دیکھیں نا اب اوشر کی بات ہے کوئی کوئی کام جو ہے کوئی جماعت ویسے نہیں چل سکتی بغیر پیسو کی یعنی آپ اس کو آہ آہ کچھ آپ دیں گے کانٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کا پتہ بھی چلے گا کہ بھئی واقعی آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ واقعی سچے ہیں اب میں دیتا ہی نہیں ہوں میں آ کر سن کے چلے جاتا ہوں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں کوئی کانٹریبیوشن کروں ہم یہ چھے بندے ہیں ہم میں سے یہ ایک نکمہ ہے جس کا کوئی روزگار نہیں ہے ہم چھے بندے مل کر اس کو کسی بات آپ پر کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کہاں سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے آپ یک مشتاب دے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عشر ہے دس بیسد آپ دیں اس آمدن سے دیں جو آپ کماتے ہیں اب یہاں کانسپ جو ہے ہمارا مثال کے طور پر مولوی کا کانسپ یہ ہے کہ وہ آپ کو عشر فصلوں پر کہتا ہے کہ آپ دیں کیونکہ وہاں زمین کی ملکیت کا تصور ہے جبکہ قرآن آج ہی آپ نے یہ لیکچر سنا ہے کہ بھئی حضرت عمر نے کہا کہ بھئی یہ آنے والی نسلوں کے لیے خراب ہوگا پیچھے والے جو رہ گئے ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن جو آنے والی ہیں ان کا حضرت ہم یہ اس کو ملکیت بنائیں گے تو یہ سب کو لقصان دے گا اس لیے ہم اس کو ملکیت نہیں تصور کرتے ہیں قرآن کی روزے میں بھی اس کو ملکیت تصور نہیں کرتا ہے زمین اللہ کی چیز ہے اور اللہ اللہ نے ہمیں تی ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہی اسے استعمال کرنا چاہیے ضرورت کی مطابق میں مولوی کی بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سال بعد جو ہے آپ عشر دیں زکاة کے بارے میں اس کا ڈائی فیصد کا وہ ہے خیال ہے کہ بھئی ڈائی فیصد ہے زکاة اور وہ بھی سال کے بعد ہے جبکہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک غریب آدمی جو یعنی زکاة کا مطلب جو لغت میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ نشو نما کریں نشو نما کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ شروع سے یعنی ایک آپ ایک درخت لگاتے ہیں آپ اس پر پانی نہیں ڈالتے وہ تو دوسرے دن تیسرے دن سوک جائے گا آپ پانی ڈالیں اور اس کو روزانہ دیکھیں اس کی ضرورت کی مطابق کھات دیں اس کی ضرورت کی مطابق اس کی شاکتراش کی کریں پھر وہ گروہ کرے گا ابیاری اس کی کرتے رہیں گے جب گروہ کرے گا ایک تناور درخت بن جائے گا آپ کرتے ہی کچھ بھی نہیں آپ کہتے ہیں جی سال بعد ہم اس کو زکار دیں گے جی وہ ڈھائی فیصد آگئی اور بابا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آمدن کا دسوائے سا اب آمدن جو ہے وہ صرف ذمہ دار کی آمدن ہے ایک انجنئر کی آمدن نہیں ہے ایک ڈاکٹر کی آمدن نہیں ہے ایک ملازم کی آمدن نہیں ہے ہر کسی کی آمدن ہے کچھ نہ کچھ اس میں سے وہ سمجھے اپنے ضمیر کی مطابق میں ایک لاکھ روپے کماتا ہوں تو مہینے کا ایک لاکھ روپے ہے تو ایک لاکھ روپے میں سے دس ہزار روپے آ کر اس جگہ دے ادھر فنڈ میں دے میں دو لاکھ کماتا ہوں یا میں پچاس ہزار کماتا ہوں میں اس حساب سے دوں اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ میں کتنا کماتا ہوں میں کتنا کر رہا ہوں وہ آ کر فنڈ دیں یہ جماعت دو دن میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے ایک دوسرے کو کھڑا کریں گے اور قرآن کے قوانین پر عمل کریں گے تو یہ جماعت بنتی جائے گی ادر وائز یہ ہی ہوگا یہ بہت سلو طریقہ ہے بہت سلو ہے ہم نے ادارے میں جا کر بولا ہے کہ بھئی ہمارا طریقہ بہت سلو ہے اس میں ہم آگے نہیں چل سکتے ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو کچھ طریقہ ہو اس کا کہ بھئی کسی طرح اپنے قدموں پر تو کھڑے ہو نہ کچھ ناخت بڑے کوئی سمجھ آئے ایک جماعت بنے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم لوگ مقابلہ کریں جب قرآن آپ کہتے ہیں قرآن ہے قرآن آپ کو تعافظ دیتا ہے قرآن آپ کو زمانت دیتا ہے تو پھر کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے آپ اللہ پر پھینکے نہ اللہ پر کہیں کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم میری اس کتاب کو اگر تھام یہ رکھو تو میں تمہیں اس دنیا میں حکومت دوں گا یا تو تمہارا وعدہ ٹھیک نہیں ہے تو یا وعدہ ٹھیک ہے تو پھر ہم غلط ہیں میں سمجھتا ہوں پانے میں جس وقت حضور کا زمانہ تھا اس وقت تو یہ سسٹم ابتداء میں تھا سٹارٹنگ تھی حضور کے زمانے میں انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام آتا رہا انہوں نے نافذ کیا کسی جگہ ہوا کسی جگہ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ انڈ میں سب جگہ ہو گیا یہ نافذ ہو گیا سارا چیز سلسلہ تب ہی تو وہاں دیکھیں نا کوئی آدمی بھوکا نہیں رہا زکاة لینے والا کوئی نہیں ہے یہ بھی مثالیں تو ہم سنتے ہیں نا کہاں سے سنتے ہیں پھر یا تو یہ جھوٹی مثالیں جھوٹی تو نہیں ہم سمجھتے ہیں ہی ساری سلسلہ نہیں جو ہمیں بہت زیادہ مدین میں رکھنی چاہیئے کہ جس طرح یہ ہمارے جتنی فقہ ہیں امام مالک ہے امام شافی ہے امام حمل ہے امام ابو علیف ہے اب یہاں جس میں یہ ملوکیت ان لوگوں کو پسایا ہوا ہے نا کہ یہ تقلید کے حوالے سے کہ وہ لوگ تھے نومی دسویں صدی میں اب نومی صدی میں جو زندگی کی سٹیج تھی وہ کیا تھی یعنی یہ علامہ نے ایک حوالہ دیا ہے کہ جب وہ عراق فتح ہوا تو وہ زمینوں کا مسئلہ چلا تو وہاں اب امام ابو حنیفہ نے کیا کیا کہ اس نے یعنی اس دور کا جو فلسوی تھا یا جو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں افراتون اور اکبال نے ہمارے دانشوروں میں پہلا ہے بندہ ہے جس نے اتنی جلس سکھا ہے کہ مسلمانوں سے انہیں دو سو ساعت سے زیادہ قرآن کی شرعہ جو ہے انہوں نے افراتون کی آنک سے کیا تو اس وقت جو ہے نا امام ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے کہ جناب نا اسلامی یا قرآنی کو چھوڑ کے اس نے وہ منطق کے اور اس حوالے سے اور جس کو اکبال نے کہا کہ مسلمانوں نے علاقے تو بڑے فتح کر لیا ہے لیکن انہوں نے اسلام کے وہ جو بنیادی حصول تھے انہوں نے بڑا تھا انہوں نے چھوڑ دیا نا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے پکڑنا چاہیے اب جو ہے نا آج جو ہے نا میں کہتا ہوں شاہ جی میں کہنا ہے کہ میں سمجھنا ہے کہ آج جو دور دیوچے بڑی ضروری ہے کہ جس ماللے جی تسی رہن رہے ہو وہ دے چاہتے ہیں سو کار رہا ہے نا تو سو بھی کم کم اور دو کارتے تو ارنال ہون اگر دو کارتے تو ارنال نہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں سمجھانے کے لئے بات کرتا ہوں خدا کی قسم ہم چند آدمی تھے ٹیلی فون فیکٹری میں چند آدمی میرے ساتھ دو تھے اور میرا تعلق بھی پجاب سے اور آپ کو پتا ہے آدھارے میں کتنی جو ہے نا ہمارا یہ ایک دوست ہے اپتر بارے میں چارا فورت ہو گئے نواجدوں بڑا بڑا جذباتی بڑا خدار آدمی جا لیکن ٹریڈ یونی کے لیے وہ دو لے چاہے ٹھیک ہے پھر وہاں یہ گیر خان اور یہ درویش پتا یہ آپ کو تسبب ہو گئے تو ہم چند آدمی تھے پندرہ سال ہم سے کوئی اقتداء نہیں لے سکا پندرہ سال تو اصل بات ہے کہ جیسے اکبال جو ہے نا وہ ابلیس کی زبان سے کہتا ہے کہتا ہے کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے کہ جس کی خاک سطر میں ہے آپ کا اکشراح حل رو تو کہتا ہوں بات انہوں یہ مسلمان ویسے تو راک ہو گئے ہیں یہ گیٹھی ان کی بڑھ چکی ہے لیکن اب بھی یہ خان کی شکل میں وسیل کی شکل میں کچھ چگاریاں موجود ہیں اور کسی ٹائم بھی اگر چگاریاں چگاریاں کٹیاں ہو گئے نا تا پھر سادی خانے ہم بات کو یہ چیزیں نکس اپ ہو جاتی ہیں نا بہت سارا ہو جاتی ہیں آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک منظم نہیں ہیں یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کس طرح ہوں گے منظم کوئی جماعت بنی ہوئی ہے جی ہمیں تمہارے تو علم میں نہیں ہے ابھی تک کوئی جماعت ہے یہاں پہ بنی ہوئی کوئی لیڈرشپ ہے کوئی جماعت ہے اس کے ساتھ سپورڈ کرنی ہے ہمیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا نہ ہمارے نوٹس میں دیکھیں ابھی انہوں نے بتایا نا جی کہ وہ جماعت ہے عشر ہے چیزیں لیکن ہمارے نوٹس میں ابھی تک نہیں ہے کہ ایسی کوئی جماعت ہے سوائے تلو اسلام میں اس کا بقاعدہ ممبر ہوں نیٹ پہ بھی ہم وہ جب بلاتے ہیں جاتے بھی ہیں جتنا کنٹرویشن جس قسم کا ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہیں اگر ملے کی سطح پہ گاؤں کی سطح پہ شہر کی سطح پہ یہ چیز کرنی ہے تو سارے مل بیٹھ کے کسی ایک بند کو آگے کریں ہم ساتھ ہیں یہ ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ضروری ہے ہم ایک دوسرے کی بیگ بنیں گے تب ہم آگے چل سکتے ہیں حق کوئی بھی بیان کرے گا ہمیں اس سے غرض نہیں وہ ہمیں کیا کہتا ہے ہم نے حق سننے آپ بیان کریں ہم آپ کا سنیں گے آپ کا نام رکھ دیں اس کا رکھ دیں ہماری اس سے غرض نہیں ہے وہ جو مرضی کہتے نہیں ہر زمانے میں ہر زمانے میں اسی طرح ہوتا رہے لیکن میں یہ چاروں کی روایتی کام نا وہ ہمارے شہروں میں گاؤں میں لوگوں کو بقاعدہ طور پر بیکاری بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک برائی کی بہت بڑی قسم ہے کہ آپ کسی کو بیکاری بنا دیں ہم نے بیکاری نہیں بنانا اپنی تنظیم کو اور متاج بھی نہیں بنانا ہم اس کو کھڑا کریں گے اپنی محنت سے کھڑا کریں گے کچھ لوگ بزرگ ہیں نہیں کام کر سکتے کچھ کام کر سکتے ہیں کچھ سٹیبلش ہیں ان کا کام ہے جو سٹیبلش ہیں وہ اس تنظیم کو اچھا سپورٹ کریں گے باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کیویسٹی میں اپنا اپنا کام کریں گے لیکن اب جیسے انہوں نے ایک بات کی تھی کچھ لوگ آہ ظاہر ہے ہر بندہ ہر ٹائم پہ وہ مکمل نہیں ہوتا ان کو بھی ہم سپورٹ کریں لیکن ان کو آرزی سپورٹ کیا جائے گا ان کو مسلسل آپ سپورٹ کریں آپ بیکاری بنا رہے ہیں آپ یہ تو انسان ہے یہ تو آرام پسند ہے یہ تو اگلے ایک دفعہ آپ اس کو سپورٹ کریں ایک مہینے نیکس مہینے اس میں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہو تو مسلسل بیکاری بنے گا بلکل پکہ بیکاری بنے گا اس کو تو آس ہے کہ چلو جی ملا کام ٹھیک ہے ایون وہ خدار بھی بن جائے گا جی نہیں جی میں نہیں کرتا کام کیونکہ اسے ایک آس ہے کہ فلان جگہ سے میرا یہ کام چل رہا ہے اس قسم کا کام نہ ہو باقی نو جی ایک 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 ایسی چیز اُباہر دیتا تو بندے کو بھرک بندے کو بھرک بندے ایسی چیز ایک 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 مروم کو تس کرتا ہے بہت بڑا ترینے میں نے کامرہ رہا فکر تھا اور کچھ پاسی اپریکارڈ میں کرنا چاہتے ہیں یاد چکے 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 موسیقی